بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بید المقدس کے خزانے بھیجوانے کے بعد تابوت سکینہ وغیرہ اشیاء کو لے کر کاتے نامی شہر میں تشریف لائیں گے جس کے لمبائی ایک ہزار میل چوڑائی پانچ سو میل اور تین سو ساٹھ دروازے ہوں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے لیکن وہ شہر بھی سمندر پار ہوگا اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ اس سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی بھی کام نہ آئے گی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رس کیا کہ یا رسول اللہ کشتی کیوں کام نہیں آئے گی فرمایا اس لیے کہ وہ دریا زیادہ گہرا نہیں ہوگا البتہ مسلمان اس سمندر کے درمیان چلتے ہوئے اس کو عبور کر لیں گے اور وہاں پہنچ کر چار مرتبہ باواز بلند نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس کی شدت تاثیر کی وجہ سے اس کی شہر پناہ گر جائے گی اور مسلمان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے اور وہاں سات سال گزار کر بیت المقدس واپس آ جائیں گے ہر وہ شہر جس میں سکندر زلکرنین فاتحانہ داخل ہوئے تھے ان تمام شہروں کو حضرت امام مہدی فتح کر کے وہاں پر امن و امان قائم کر دیں گے اور لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے حکمران دو مومن اور دو کافر ہوئے ہیں مومن تو حضرت سلیمان اور زلکرنین تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے اور ان قریب میری اولاد میں سے ایک آدمی جس کا پوری دنیا میں حکمرانی میں پانچوہ نمبر ہوگا آئے گا اور پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا اس کا نام مہدی ہوگا